موسیقی 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 شرعہ کتاب بدلوہی حدیث نمبر سات یہ حدیث ہم پچھلے کچھ دنوں سے دو سیشن سے ہم اس کی شرعہ پر بات کر رہے ہیں اگر دہرہ لیجئے مختصرا دہرہ لیں تو اس حدیث کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ تشریف لے جانا اس کا وہ واقعہ جب یہ حدیث کا معاملہ سارا پس منظر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کی نیت سے تشریف لے جانا رکے جانا صلح خدیبیا اور امن معاہدہ مسلمانوں اور مشرقین مکہ ابو سفیان کے سرداروں کے درمیان اب جب امن معاہدہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصر سے دعوت اور تبلیغ کیونکہ ظاہرہ جنگوں کا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور وہ خوف اور دھمکی اور وہ سارا جو جنگوں کا مشقت تھی وہ اس سے آپ محفوظ ہیں امن میں آ چکا ہے مدینہ تو آپ نے اپنے کام کا رخ بدل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کی طرف رجوع فرمایا خط لکھے جا رہے ہیں حکمرانوں کو عیسائیوں کو اڈگر کے علاقوں میں دعوت کے وفود جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رفانہ کیے جا رہے ہیں یہی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آپ کے دعوتی اور آپ کے تبلیغ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بہت تیزی سے مختلف علاقوں میں پھیلتا ہے شام حب شاہن تمام علاقوں تک محسنہ ہے انہی دنوں میں قفار مکہ کا قریش مکہ کا ایک تجارتی کافلہ ابو سفیان کی قیادت میں جب شام جاتا ہے تو وہاں پر شام کا حکمران حرقل چونکہ اس کے ذل میں ایک تحقیق بھی ہے ایک تجسس ہے اور وہ تحقیق اور تصدیق کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تحقیق کرنا چاہتا ہے ان کافلے والوں کے بارے میں جب اس کو پتا چلتا ہے کہ تجارتی کافلہ اسی علاقے سے آیا ہے جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو وہ ان کو بلاتا ہے اور بڑی سمجھداری اور حکمت سے جیسے ہم نے دیکھا اس نے ابو سفیان اور ان سے کو مقاطب کر کے پوچھا کہ تم میں سے سب سے قریب کون ہے ابو سفیان کا حیلان کرنا اس نے کہا کہ میرے قریب آجو اور پھر کیسے بڑی سمجھداری سے اس نے سارے کے باقی ساتھیوں کو پیچھے بتا رکھا اور کہا کہ اگر یہ میرے سوال پر کوئی جھوٹ بات کہے گا تو تم اس کی تقزیب کر دینا اور یوں سچی باتیں اور صحیح باتیں جو ہیں وہ تحقیق کے لیے ابو سفیان سے جو ہے وہ پانے میں کامیاب ہوتا ہے پھر اس کے بعد تصدیق کرتا ہے وہ دوسرا مقالمہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پوچھتا جا رہا تھا کہ میں نے تم سے یہ کہا تم نے یہی جواب دیا تھا اور پھر ساتھ کے ساتھ اپنی رائے ابو سارے سوال جب اس نے کیے کہ مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ کیا ہے پھر کیا ان کے گھر میں کوئی بانشاہ تھا کیا یہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں جو دعوت دے رہے ہیں ان سے پہلے بھی کسی نے کہی تھی اور پھر یہ سوال کیا کہ کیا اب تو تم انہیں جھوٹا کہتے اور ان کی تقزیب کرتے ہو تو کیا یہ تعلیمات سے پہلے بھی تم ان کی تقزیب کرتے تھے اور کیا وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں کیا وہ دھوکہ بازیاں بدہدی کرتے ہیں پھر یہ پوچھا کہ کنوں نے کون سے معاشرے میں سے کون سا گروہ ان کی پیروی کر رہے ہیں اور کیا ان کی تعداد اور نفری بڑھ رہی ہیں یا گھٹ رہی ہے اور کیا کبھی ایسا ہوئے کہ دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی اس دین کو چھوڑ بھی گیا ہے اور تمہاری کیا اس سے جنگیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی اور جنگوں میں تمہارا اور اس کا معاملہ کیسا رہا اور پھر اس نے نانٹشل میں پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ نبی وہ شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے وہ تمہیں کہتا کیا ہے کس چیز کا حکم دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تعرف تو یہ سب جب اس نے سنا ابو سفیان کی زبان سے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت ثابت ہو گئی کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ان کی نشانیاں موجود تھیں جب یہ ساری تعلیمات اور یہ ساری باتیں سنی تو اس کو یقین ہو گیا کہ وہی شخص ہے جس کا تذکرہ نبی آخر زمان کے حوالے سے پیشنگوئیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں اور اس کے بعد اس نے یہی کہا جو ہم نے پیشنے سبق کے اختتام میں کہا تھا کہ یہ شخص جس کے بارے میں اگر ساری باتیں تو مجھے بتا رہے ہو اگر یہ ساری باتیں اور شخص کے بارے میں سچی ہیں اور تمہاری انفرمیشن دروس ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ شخص اس زمین کا جس زمین پر میں کھڑا ہوں اس زمین پر بھی غالب آ جائے گا اور اس نے پھر اپنی عقیدت اور اس نے اپنی تعظیم کا بھی طریقہ جو ہے اس کا ایک جھوٹی سی تعظیم کا طریقہ جو ہے اس نے اس کا اظہار کیا اور آج پھر اس سے آگے اس کی رودعادب دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا پیشنہ دور آئے اس نے کیا کہا اس نے کہا میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے محض پہنچ سکوں گا تو اس کی ملاقات کے لئے ضرور زحمت اٹھاتا اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤنٹ ہوتا یہ ہرکل کا جملہ اور پھر اس کے بعد اس کا اگلا عمل اس کے بعد ہرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دہیہ قلبی کے ذریعے حاکم بسرہ کے پاس پھیجا تھا یہ کونسا خط ہے یہ خط کیوں بھیجا گیا ہے اور اس میں کیا پیغام ہے دہیہ قلبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابہ میں سے ہیں اور آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کتنا خوبصورت انداز ہے ایک دشمن ملک کے حاکم کے پاس ایک ان کے علاوہ ایک دوسرا دین جس سے اتنی دشمنی اور عداوت اپنے لوکل لوگوں نے رکھی ہے غیر مسلم حکومت کے پاس ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط لے کر چلے جانا اپنی جان جکھوں میں ڈالنے والی بات ہے بلکل سر سے کفن باندنے والی بات ہے لیکن یہ سر بقف ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احقامات کی اطاعت کرتے تھے اور دہیہ قلبی کے علاوہ بھی اور بہت سے صحابہ اکرام نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کا معاملہ اور یہ ذمہ داری جو ہے ان پر سوپی گئی اس کو تکمیل تک پہنچا ہے بہرحال یہ صحابی جو ہے وہ مسرہ کے رئیس تک پہنچتے ہیں اور یہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پہنچاتے ہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست پیمانہ نظر آ رہے اور پھر اگر آپ دوہر آلے تو چونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی ہیں امن معاہدہ ہیں مدینہ میں صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مشکین مکہ کی طرف سے ہر وقت جنگوں کی دھمکی اور جنگوں کا خوف اور جنگوں کی مشقتوں سے آزاد ہیں قدر سکون کا وقت ہے اتمنان ہے پرسکون حالات ہیں اور یہ لوگ ذرا پرسکون اور مطمئن ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں جب ایک غم ایک پریشانی اور ایک خوف سے نجات ہے تو آپ آپ کی زندگی میں اسوا کے نمونے میں کہیں سستی نظر نہیں آتی یہ رویہ کہ چلو اب کچھ سکون ہوا ہلکا سستہ لیں آرام کر لیں تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کر لیں اور تھوڑی دیر سرہ پرسکون ہو کے آرام سے بیٹھ جائیں نہیں وہ جو کہتے ہیں کام 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 اور بس کام یہ مبلک اور یہ دائی کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہا نظر آتی ہے جب ایک مشقت ختم ہو گئی ایک کام سیٹل ہو گیا تو بس آپ دوسرے کام کی طرف لگ جائیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی جس کی زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ تعالی کی دین کی سرفرازی ہو جاتا ہے جس کی زندگی کا مقصد اللہِ قلمة اللہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا مخلوق کو خالق سے جوڑنا جس کی زندگی کا مقصد خیات ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں فرصت کا وقت نہیں رہ جاتا پھر اس کی زندگی کا طریقہ کام کام بس کام بن جاتا ہے وہی جو میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی یا یوہناس تک یہ کام پہنچانا ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آنے والا فرد اس کے کندوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو تو وہ فارق نہیں بیٹھ سکتا وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ وقت پورصد ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو بس یہی رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی نظر آتا ہے کہ ایک کام سے ذرا سفاری ہوئے اس سے توجہ ہٹی اس کے طرف سے سکون ہوا تو سستائی نہیں سستی کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا یہ چھوڑ کے اگلا کام شروع کر دیا اللہ ہمیں ایسے عملِ پہم کی توفیق عطا فرمائے اللہ ایسی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے حمدین کی دعوت اور اشاد اور علائے قلمت اللہ کے لیے لگاتار فستبک الخیرات کرنے والی دائیاں بناتے اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی دیکھیں کہ آپ دعوت یہاں کس کو دے رہے ہیں اصول دیکھ لیجئے یہاں پہ دعوت ایک غیر مسلم قوم ایک پرائی قوم کے حاکم کو دعوت دی جاری اصول کیا ہے جو قرآن میں حکم آگیا آپ تک جو بات پہنچتی چلی جاتی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے آپ کی زندگی سرہ پہ تبلیغ بن جاتی ہے ہر ایک کو دعوت دیتے نظر آتے ہیں اپنوں کو پرائیوں کو دوستوں کو دشمنوں کو حاکموں کو محکوموں کو مالک کو غلام کو مالکوں کو مملوکوں کو اپنی قوم کے لوگوں کو غیر قوم کے لوگوں کو دوستوں کو دشمن قوم کے لوگوں تک کو دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہر وقت دعوت ہے دعوت کا انداز نظر آ رہے ہیں سنت میں ہر ایک کو ہر ایک کو ہر حالت میں ہر وقت ہر جگہ آپ پھر پانچمی بات ہر طریقے سے دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر دور آ رہی ہوں ہر ایک کو ہر جگہ ہر وقت ہر حالت میں اور ہر طریقے سے دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ طریقہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے کوئی طریقہ کار جو اس دور میں موجود تھا یا رائج تھا آپ نے اس کو دعوت کے لیے چھوڑا نہیں دعوتی وفوت خود بھیجے بھی لوگ سفر کر کے بھی گئے علاقوں میں قرآن بھی سنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی سنایا گئی مدینہ بھی تعلیم ہو رہی ہے باہر وفوت بھی بھیجے جا رہے ہیں دعوتی افراد بھی بھیجے جا رہے ہیں ختملی کلک کے ارسال کیے جا رہے ہیں کوئی سسٹم آف کومنیکیشن کوئی مینز آف ٹرانسپورٹ کوئی کومنیکیشن کا رابطہ کوئی دعوت کا طریقہ اس دور کیسا نہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا نہ ہو ہر طریقے سے ہر راستے سے ہر پوٹل سے ہر مینز پہ دعوت دی جا رہی ہے میرے اور آپ کے لئے بھی آج بہت بڑا پیغام ہے آج شاید دین کے ساتھ جڑنے والے جدید طریقوں کو جدید سہولتوں کو جدید سائنس کے ساتھ اپنے آپ کو بتعارف کروا کے ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چل رہے ہیں اسی لئے آج کے مدارس کے نظام شاید بہت پیچھے رہیں گے ہماری کنٹیمپریڈی ایڈوکیشن سے آج مدارس کے اندر دین کی تعلیم کے اداروں کے اندر دعوت کے اندر تبلیغ کے اندر ساری لیٹس ٹیکنالوجی کو انوالو کرنا ہے ساری آئی ٹی سارا سوشل میڈیا ہری سوشل میڈیا ساری آئی ٹی ساری ان فیس بک ساری ان ویب سائٹس کے اوپر شیطان تو اپنے جھال اور اپنے پھندے پھلائے ہوئے ہیں نا آج ہمیں بھی اس جوبے میں کام کرنا ہے سوشل میڈیا آج دعوت کا کومنیکیشن کا انٹریکشن کومنیکیشن کا چیز کو سپریڈ کرنے کا بہترین طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر خطوط کے ذریعے کام کرتے ہیں نظر آتے ہیں آج ہمیں ہر مین آف کومنیکیشن کو دین کی دعوت کیلئے استعمال کرنا ہے چاہے وہ موبائلز ہیں چاہے میسیجنگ ہے چاہے انٹرنیٹ ہے چاہے فیس بک ہیں چاہے ویب سائٹس ہیں چاہے سوشل میڈیا ہے چاہے ٹوٹر ہے چاہے کوئی چیز ہے اسی لیے پڑے لکھے طبقے کی ضرورت ہے اپنے اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں بلکہ اپنے اندر صلاحیت ہی وہ پیدا کریں تعلیم ہی اس نیت اور اس ارادے اور اس خواہش سے اپنے آپ کو آئی ٹی ورسٹ کیجئے اپنے آپ کو کمپیوٹر ورسٹ کیجئے اپنے آپ کو ان سوشل میڈیا کے سب ٹکنالوجیز کے اندر اتنا ایکپ کر دیجئے اور اگر کرنے والا اس نیت سے کرے گا کہ اس کام میں میں ایکسپرٹ ہو کہ پھر اس کے ذریعے دین کی خدمت کروں گی تو یہ سارے کا سارا تعلیم حاصل کرنا بھی کیا بن جائے گا عبادت بن جائے گا اور آج اس شعبے سے منصرک لوگوں کو بھی اس دین کی طرف لانا ہے اور ان کو بھی استعمال کرنا ہے خود بھی سیکھنا ہے اور اس شعبے کے ساتھ منصرک لوگوں کو بھی ہمیں استعمال کرنا ہے یہ یاد رکھے گا اگر اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ آج دنیا کی سپیٹ کے اوپر ان تمام چیزوں کے ساتھ نہ چلی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور as it is آج شاید یہ دعوت اور آج شاید یہ مدارس اور قرآن کی تعلیم کا نظام باقی contemporary education اور باقی چیزوں سے بہت زیادہ پیچھے اسی لیے رہ گیا ہے کہ شاید ہم اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دنیاوی تعلیم فن ہنر ان سب سے بھی آراستہ کر کے ان تمام تعلیم اور کوششوں قابشوں میں برکتیں اطاب فرمائے اللہ ہماری رہنمائی فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی ان کوششوں کو قبول بھی فرمالے اس نے خط کیوں منگوایا تھا اگلا سوال اس نے خط کیوں منگوایا تھا ایک دشمن کا خط ہے کیوں منگوایا تھا کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر ایک تجسس تھا خواہش تھی ایک شوق تھا ایک عارضو تھی ایک تمنہ تھی ایک طلب تھی اس لئے تو تحقیق کر رہا ہے یاد رکھئے کہا جہاں کافر فاسق فاجر بڑے سے بڑے نافرمان اور سرکش کے دل میں بھی اگر تجسس اور عارضو اور تمنہ ہوئی خق کو جاننے کی اللہ پہنچاں ضرور دیتا ہے اللہ پہنچاں ضرور دیتا ہے اللہ ہمیں اس تمنہ اس عارضو سے عاشنا کر دے اور اللہ چب تو پہنچائے تو ہمیں اس خزانے کو سمیٹ کر اس پر عمل ہونے کی توفیق قطع فرما دے بہرحال جی ہر قل کے دل میں ایک تجسس تھا کیونکہ خبر سن چکا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتاب سے بات معلوم تھی تو یہ تجسس تھی اس تجسس کی فجاہی تک اس تک یہ حق پہنچا اس نے یہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا خط کی الفاظ کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستور کے مطابق خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو بھی تاقید کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کی جائے اور حدیث میں الفاظ بھی موجود ہے کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے یہاں تک تاقید کہ کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ اور حدیث میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ جب کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کیا ہوتا ہے شیطان اس کے کھانے میں ساتھ شامل ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے طریقہ بتا دیا کہ اگر کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر کیا کرنا چاہئے درمیان میں یاد آ گیا تو کیا پڑھ لینا ہے دورائیں بسم اللہ اولہو و آخرہو اللہ کے نام کے ساتھ میرا آغاز اور انتہا ہے تو لہٰذا ہماری زندگی کے مختلف شعبے جو بھی چیز ہیں بسم اللہ ہی کے ساتھ آغاز کرتے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کال اور فیل میں تضاد نہیں آپ نے جو امت کو تاقید فرمائی ہے عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے اگر امت کو بسم اللہ پڑھنے کی تاقید کی جاری ہے تو اپنے ہر عمل سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ آغاز یہاں تک ایک دعوتی خط سے پہلے بھی کہ جب تم اٹھو تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح کیا کرو تو یہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا ہے چاہے وہ خط کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو اس کا آغاز بھی اللہ کی حمد و سنہ اور اللہ کے نام ہی کے ساتھ کیا کیا ہے اب پھر ویسے بھی دیکھیں کہ کسی بھی دعوتی خطبے کسی بھی تبلیغ کا لیکچر ہو درس ہو یا خط ہو اس کا آغاز کیسے ہوگا اللہ کے نام سے ایک اور رسول پتا چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی خط لکھا تھا تو اس دعوتی خط میں آغاز میں تعرف کس کا تھا اللہ کا ہمیشہ ایک دین کے دائی ایک دین کے مبلغ ایک خطیب کی دعوت کا نقطہ اروج نقطہ آغاز کیا ہے اللہ کا تعرف کوئی بھی دین کی دعوت دینے والا کوئی بھی مبلغ کوئی بڑے سے بڑا حال میں دین ہو کوئی کتنا بڑا ماہر خطیب ہو بندوں کو اپنے سے نہیں مخلوق کو خالق سے جوڑنا مقصد ہے لوگوں کو اپنے سے متعارف کروانا نہیں لوگوں کو اللہ سے متعارف کروانا ضروری ہے تو دین کی دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تعرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروایا اور پھر دوسری بات ایک اور دیکھیں کہ جب اللہ کے نام کے ساتھ تعرف کروایا اور اللہ کے تعرف کے ساتھ اپنے خط کا آغاز کیا تو اللہ کی کونسی صفات کا اس کے رحمان اور اس کے رحیم ہونے کی صفات کا اس کے قہار اس کے جابر ہونے اس کی گریبت اس کی سزا اس کے عذاب کا نہیں اس کے رحم قتزقرہ کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن میں بکارا گیا بشیرہ و نظیرہ خوش خبری دینے والے اور پھر برے انجام سے متنبک کرنے والے دعوت میں سب سے پہلے آغاز اللہ کے تعرف سکھوگا میں اور آپ جب جہاں جدھر بھی دعوت دیں گے مقصد رب کا تعرف ہوگا رب کی پہچان کروانا ہوگا رب کی محبت ڈالنا ہوگا رب کی معارفت ڈالنا ہوگا رب سے ایک بانڈ ڈیولپ کروانا ہوگا اور رب کے تعرف میں پہلا تعرف اس کے رحم کا تعرف اس کی مہربانی کا تعرف تاکہ لوگ خائف ہو کے پلٹ نہ جائیں بلکہ اس کے رحم سے متاثر ہو کے دین کے اندر کھنچتے چلے آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعرف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا تعرف کس کی طرف سے یہ خط ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے تعرف کے بعد دوسرا تعرف جو دین کی دعوت میں کروانا مقصود ہونا چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی جب تعرف کروایا تو اپنا تعرف اپنی اصل قیفیت میں محمد اللہ کے بندے اپنی بندگی کا اطراف اپنی بندگی کا اطراف آجزی انکساری تکبر کی نفی اور اپنی بندگی کے ساتھ بھی رب کی بڑائی کا تعرف ہے اور پھر اپنی رسالت کا تعرف یہ ہے عقیدہ رسالت اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ کچھ کلمات ہیں جو کتنی کمپریہنسیولی ایمان بللہ ایمان بررسول عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا کتنا جامعہ اور کتنا صحیح تصور سمجھا رہے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم عظیم روم کی طرف جس کو خط لکھا جا رہا ہے چاہے کوئی پرایا ہے چاہے کوئی دشمن ہے اس کا اہدہ اس کا درجہ اس کے منصب کا اطراف کرنا بہتر طریقہ کار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کا جو اختہ تھا اس کا جو منصب تھا اس کی جو پوزیشن اس کی ڈیزگنیشن تھی اس کا اطراف کیا اس کو اکسپٹ کیا اس کو اکنالیج کیا اس شخص پر اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اسلام میں سلام کرنے کا طریقہ صرف مسلمانوں کا مسلمانوں ہی کو سلام کرنے کا طریقہ ہے اور پھر یہاں پر دعوت میں کس کی طرف پیروی کس کی طرف تعرف کرویا دین اسلام کا تعرف کہ یہ ہدایت کا دین ہے یہ رہنمائی کرتا ہے یہ گائیڈ کرتا ہے کس کی طرف صحیح ذابطہ ہے حیات کی طرف اللہ کے تعرف اور اپنے تعرف کے بعد ہرکل کی اختے کے اعتراف کے بعد یہ تعرف کروایا کہ یہ دین دین اسلام جس سے میں تمہیں متعرف کروا رہا ہوں یہ خدایت کا دین ہے یہ کریکٹ رہنمائی کرنے والا دین ہے وہی جو قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ اِنَّا خُدَ اللَّهِ خُوَ الْخُدَا یہ کہہ دو کہ ہدایت صرف اللہ ہی کی ہے اس کے بعد میں تجھے قلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دیتا وہ ساتھ حرفی قلمہ جسے نویت بدل جاتی ہے جو بنیاد ہے دین اسلام کی اس کی طرف دعوت دی مسلمان ہو جاں تو محفوظ رہے گا کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تسلم تو فرما بردار ہو جا اللہ کا وہ رب وہ رب العالمین جس کی ساری کے ساری کائنات جس کی فرما برداری اطاعت کرتی ہے وہ سلامتی میں ہے کائنات میں سلامتی ہے کائنات میں امن ہے کائنات میں سکون ہے کیونکہ ساری کے ساری کائنات اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں تو بھی اللہ کی آگے فرما برداری کر تو بھی سر تسلیم خم کر دے تو بھی اس کی اطاعت کرنے لگ تو بھی فرما برداری کرنے کے بعد سلامتی میں آ جائے گا پرسکون ہو جائے گا زندگی میں سلامتی اور امن آ جائے گا مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا اللہ تجھے دوہرہ عجر دے گا ہرکل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دائرہ اسلام میں آنے ہدایت قبول کرنے سلامتی کے دائرے میں داخل ہونے کی دعوت دی اور پھر ساتھ ہی کیا کہا کہ صرف یہ نہیں کہ تو سلامتی میں آئے گا تجھے صحیح رستے کی طرف ہدایت ملے گی تجھے عجر بھی دوہرہ ملے گا حدیث پتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہلِ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لئے دوہرہ عجر ہے پچھلے انبیاء کے پیروکار یہودی، عیسائی، تورات انجیل کے حامل جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لئے دوہرہ عجر ہے آپ نے فرمایا ہے ایک ان کے اپنے نبی اور اپنی کتاب کو ماننے کا اور ایک اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ماننے گا تو یہی آپ نے وعدہ کیا کہ تیرے لئے دوہرہ عجر ہے پھر اگر تو یہ بات نہیں ماننے گا تو تیری رہایہ کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ بشیرہ و نظیرہ پہلے خوشکبری دی رب رحمان ہے رب مہربانی رحم کرنے والا ہے آ جاؤ یہی اصل ہدایت ہے یہی رہنمائی کا صحیح سرچشمہ ہے اس میں آ جاؤ جھک جاؤ سلامتی میں آ جاؤ گے پرسکون زندگی میں آ جاؤ گے محفوظ ہو جاؤ گے دخرا عجر دیے جاؤ گے پھر نظیرہ اگر نکی مانو گے تو پھر تم پر بھی گناہ ہے اور تمہاری ریایہ کا گناہ بھی تم پر ہے ہرکل سربراہ تھا ان کا دینی رہنمائی تھا اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تو اس کے ماتحیت اس کے محکم بھی اس کے ساتھ داخل ہوتے اور اس کے لئے کیا بن جاتے اس کے لئے صدقائی جاریہ بن جاتے لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وان کر دیا کہ دیکھو اگر تم داخل نہیں ہوگے تو تمہاری ماتحیت تمہارے پیروکار وہ اگر داخل نہ ہوئے تو ان کا گناہ بھی تم پر جائے گا یہ ہے وہ آثار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں نا نَحْنُ نَقْتَبُوا مَقَدَّمُوا وَآَسَارَهُمْ کہ جو اثرات تم مرتب کرتے ہو وہ بھی لکھے جاتے ہیں ایک سربراہ ایک حاکم ایک ٹاپ آف دی لائن معاشر کا شخص اس کو جتنے لوگ کوپی کر رہے ہوتے ہیں جو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اس کو گلیمرائز کرتے ہیں اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے تمام فالورز کا گناہ بھی اس کوپی کیے جانے والے کی طرف منتقل ہوتا ہے یہ ہے گناہ جاریہ اور صدقہ جاریہ کا تصور یہ ہے گناہ جاریہ اور صدقہ جاریہ کا تصور اگر معاشر کا ایک بارسوک شخص ایک بارسوک شخص جو لوگوں کو متحصر کرتا ہے معروب کرتا ہے اس کا ایک روپ ہے لوگوں پر اگر وہ کسی اچھے چیز کی داغ بیلڈ ڈالتا ہے ایک اچھی طریقے اور اچھے کام کو جاری کرتا ہے اور لوگ اس نیکی کے کام میں اس کو فالو کرتے ہیں تو تمام نیکی کرنے والوں کو اس کا عجر ملتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ نیکی کا راہ دکھانے والا نیکی کی راہ دکھانے والا بھی ایسا ہے جیسے اس کو کرنے والا اور برائی کا رستہ دکھانے والا بھی ایسا ہے جیسا اس کو کرنے والا اب ایسے بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کے کام کا آغاز کرتا ہے تو اس ذروع زمین پر جتنے لوگ وہ گناہ کرتے ہیں ساروں کا گناہ اس آغاز کرنے والے کی طرف جاتا ہے مثلا آپ کو بتا ہے کہ قتل کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل وہاں سے ورودات قتل کی شروع ہوئی پہلا قتل ہوئے زمین پر وہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص روئے زمین پر قتل کرتا ہے اس کا گناہ بھی انہی کو جاتا ہے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی وان کیا کہ دیکھو اگر تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہارے دائرہ اسلام سے داخل ہونے کے بعد تمہاری ریایہ کا ثواب بھی تمہیں جائے گا اور اگر تم اس اسلام کو قبول نہیں کرو گے تو تمہاری سارے کے سارے ماتحد تمہاری سارے کے سارے محکوم تمہاری ریایہ جب اس دین میں داخل نہیں ہوگی تو ان کا گناہ بھی تم پر جائے گا یہ گناہ جاریہ کا تصور ہے اور پھر آیات کا حوالہ یہ سورہ لمران کی آیات ہیں جن کا حوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیا وہیہ حصول کیا پتا چلتا ہے کہ آپ اپنی دعوت میں اپنی تبلیغ میں اپنے خطبوں میں قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے تھے یا اہل کتابی اے اہل کتاب ڈریکلی وہ آیت جو ان لوگوں کے ساتھ ریلیٹر تھی ان کو اس کو مخاطب کر کے اس کو پک آؤٹ کر کے خطبے کا حصہ بنائے گئے اہل کتاب تعالو تم آؤ طرف ایک کلمے کے جو کیا ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہے کومن پوائنٹس کو ہائلائٹ کیا جا رہے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنا کار ساز نہ سمجھے پس اگر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو صاف کہہ دو گوا رہو ہم تو فرما بردار ہیں یہ آیات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول عمران کی یہاں پہ کوٹ کی اس میں بھی دعوت کا ایک بہت خوبصورت انصر اور پہلو موجود ہے دعوت کی حکمت میں ایک بہت خوبصورت طریقہ موجود ہے فرمایا جا رہا ہے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہو کہ آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان بہت سی چیزیں کومن ہیں واقعی اگر ہم دیکھیں تو عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمان دین تو بنیادی طور پر ایک ہے عیسائی بھی یہودی بھی عیسائی یہودی مسلمانوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی طرح اللہ کو مانتے ہیں کتابوں آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں پرشتوں کو مانتے ہیں آخرت کے دن کو مانتے ہیں تو بہت سی چیزیں کومن ہیں بہت سی چیزیں سیملر ہیں اصول کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کسی بڑے سے بڑے مخالف کو بھی جب دین کی دعوت دو تو اختلافی امور کو ٹچ کرنے کی وجہے جو چیزیں کومن ہیں جو چیزیں سیملر ہیں ان کا تذکرہ کرو تاکہ آپس میں مماسلت آپس میں ہم آہنگی آپس میں ہم آہنگی اور ہم پس میں انڈسٹینڈنگ اور بانڈنگ کی وجہ سے وہ شاید تمہارے دین کی طرف مائل ہو جائے دعوت اسلام کا ایک بہت اہم نکات اس کو یاد رکھئے گا اور اس کو اپنی دعوت میں شامل رکھئے گا کبھی بھی دعوت کے کسی بھی موقع اور مرحلے میں اختلافی امور پر بات کرنے سے گریز کرنا ہے دعوت کے دوران آج ہمارے معاشرے کے اندر دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کا شاید ایک سب سے بڑا عیب یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی دوسرے فرقے کسی دوسرے مسلک کسی دوسرے عقیدے کے لوگوں کو دعوت دیتے وقت اختلافی امور کو چھڑا جاتا ہے دو نماز پڑھنے والے آفٹر آل یہ کیوں نہیں کہہ سکتے تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو میں بھی اللہ کے آگے جھکتا ہوں تمہارا قبلہ بھی حرم میرا قبلہ بھی حرم تمہاری کتاب بھی قرآن میری کتاب بھی قرآن اس دعوت کے بہلو پہ یہ یہ اختلافی امور تم ہاتھ اوپر بانتے ہو میں ہاتھ نیچے بانتا ہوں تم تم آمین اونچے کہتے ہو میں آمین آستہ کہتا ہوں تم رفع یدین کرتے ہو میں نہیں کرتا اختلافی امور کو چھیڑنے کی بجائے کومن پوائنٹس کو خائلائٹ کر کے آپس کے اتخاد اور آپس کے اتفاق کو رواج دینا یہ دعوت کا طریقہ ہے آج یہ جو فرقہ واریت کو مسلک پرستی کو اختلاف رائے کو ہائلائٹ کرنے کی وجہ سے یہ جو فرقہ واریت کی آگ بھڑکتی چلی جا رہی ہے اور یہ شولے آد مسلمانوں کو جلاتے چلے جا رہے ہیں مسلمانوں کی قوتیں مسلمانوں کی طاقتیں مسلمانوں کی سلاکتیں جلا کے راہ کر کے برباد کر رہے ہیں اس فرقہ واریت کی آگ کو بھجھانے کیلئے ہماری دعوت کا ایک اصول اور حکمت اختلافی امور پر بات کرنے کی بجائے کامن پوائنٹس کو ہائلائٹ کر کے ایک پلیٹ فورم پر متحد ہو جانا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس حکمت عملی سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آپ دیکھ لیجئے کہ عیسائیوں تک کو کہا جا رہا ہے کہ میرے اور تمہارے یہاں مسلمان مسلمانوں کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ دھونڈ دھونڈ کے تلاش کر کے اختلافات اور اپنے فرقیے لگ کر کے خوش ہونے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس منفی رویہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ابو سفیان نے اچھا جناب پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط اس نے پڑھ لیا تو ابو سفیان نے کہا جب ہرکل نے جو کہنا تھا وہ کہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہو گئیں اصل میں بات کیا ہوئی کہ جب ہرکل نے پہلے سوال جواب کی نشست کی پھر تصدیق کی نشست کی پھر ساتھ ساتھ اپنی رائے دی پھر اس کے بعد ایسا زبردست خط کے الفاظ پڑے تو حق کی تلاش اور طلب تو پہلی دل میں تھی یہ سارا کوئی سنا حق پر قائل ہو گیا دبی چھپے الفاظ میں جب اس کا تذکرہ پیچھے بھی اس نے کیا کہ وہ شخص جب غالب آ گیا وہ شخص غالب آ جائے گا اور میں اس کے پاؤں دھو دو کر پیتا تو اس نے دبی چھپے الفاظ میں جب اس بات کا تذکرہ کیا تو ایردگیٹ جو سارے کے سارے اس کے اوزمائیں روم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے روم کے سردار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے شور ہنگا ماما چانا شروع کر دیا دبی چھپے الفاظ میں اس نے بات کی آوازیں بلند ہوئیں بہت شور مچا ہمیں باہر نکال دیا گیا میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشا کے بیٹے کا معاملہ تو بڑا زور پکڑ گیا اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے اس روز کے بعد حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں اس روز کے بعد مجھے برابر یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالبہ کر رہے گا یعنی جہاں پر ہرکل کے دربار کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف اور ان کے چرچے اور جہاں پر ہرکل روم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمین پر بھی آپ نے غالب آ جانا ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آگئے لیکن آپ دیکھیں زد یہ ہوتی ہے زد اور یہ ہوتی ہے انانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے اور آپ کی حقانیت کو سمجھنے کے باوجود بھی ابھی ابو سفیان اسلام قبول نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زد اور ٹھٹائی اور انانیت سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ابو سفیان کے پیش نظر بنیادی طور پر ابو سفیان کی اپنی سرداری تھی قریش مکہ کی اسے پتا تھا اس وقت کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا تو میری سرداری پر زد پڑے گی مجھے اپنی سرداری سے یہ خب دنیا تھی یہ خب دنیا تھی جو حق کو ایکسیپٹ کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی اور کفر پر جمنے کا ذریعہ بن رہی تھی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہے گا یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام جاگزین کر دیا اور میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ حضرت ابو صوفیان نے اس وقت ان کو بات سمجھ میں آگئی تھی لیکن اسلام کب قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر ابن ناتور جو ایلا کے گورنر ہرکل کا ساتھی اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا وہ بیان کرتا ہے کہ ہرکل جب ایلا بیت المقدس کے پاس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رندیجہ خاطر بیدار یعنی صبح اٹھا تو کچھ پریشان حادثہ تھا اس کے کچھ ساتھی کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت آج کچھ بجی بجی سی ہے طبیعت کیوں نہ بجی ہوتی بھئی اسے حق حق کا متلاشی بھی تھا اس کو حق کو ڈھوڑنے کا تجسس بھی تھا تحقیق بھی کی تصدیق بھی کی حق کو پاں بھی لیا لیکن حق قبول کرنے سے محروم ہے بیچینی تو ہونی تھی نا اتمنان کہاں سے آتا ہے اللہ بذکر اللہ تعتما ان القلوب اللہ کے ذکر سے اتمنان ملتا ہے یہ اس اس اتمنان قلب سے محروم ہے اور حق سامنے آگے ہے لیکن اپنی دنیاوی رکاوٹوں کی وجہ سے اپنی سرداری اپنی حکومت اپنے عودے کے چھن جانے کے خوف کی وجہ سے ان دنیاوی اگراز و مقاصد کے خوف کی وجہ سے کیا ہے حق کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر رہے بیچینی تو ہے نا یہی وجہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ بجی بجی آپ کی طبیعت ابن ناتور نے کہا کہ ہرکل ماہر نجومی اور ستارہ شناس تھا جب لوگوں نے اسے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر نظر ڈالی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ خطنا کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے بتاؤں ان دنوں کون کون سے لوگ خطنا کرتے ہیں حدیث میں ہمیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت ہیں پانچ چیزیں فطرت ہیں اور یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہ پانچ چیزیں فطرت جو آپ نے فرمایا ناخنوں کو کاٹنا موچوں کو ترشوانا بغل کے بال اکھاڑنا زیر ناف کے بال موڑنا اور خطنا کرنا تو یہی بات اس نے پوچھا کہ جو خطنا کرنے والے ہیں ان کے بادشاہ کا ظہور میں نے دیکھا خواب میں ان کا ظہور ہو چکا ہے تو بتاؤ آج کل کون خطنا کرتے ہیں جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ یہودیوں کے سوا کوئی خطنا نہیں کرتا اور ویسے بھی آپ کو بتائیں کہ تمام انبیاء کا دین تو بنیادی طور پر اسلام ہی ہے نا اور تمام انبیاء کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر ایک ہی تھی اگر یہ پانچ چیزیں دین فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو یہی پچھلے انبیاء کی بھی تعلیمات دی تو گوئے یہود کے اندر بھی وہ خطنے کامل یعنی لگے کہ یہودیوں کے سوا کوئی خطنا نہیں کرتا ان سے فکر مند ہونے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے اہلِ علاقہ کو پروانہ بھیجنے کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار دیں یعنی ہرکل نے کہا نا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو خطنا کرنے والے لوگ ہیں ان پر ایک بادشاہ آیا ہے اور وہ غالب آ جائے گا یعنی ہمارے حکومت ہمارے عودے اور ہماری ریاستوں اور ہماری مملکتوں کو ڈر ہے وہی جو خواب پھر ان کو آیا تھا تو ساتھیوں نے کہا کہ وہ صرف یہودی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور وہ یہودی آپ ہی کی ریاست کے ماتحت لوگوں کے ریاست میں رہتے ہیں تو ان ریاست کے لوگوں کو کیا سارے کہ سارے یہودیوں کو قتل کرنے آپ کا خوف اور آپ کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس گفتگو کے دوران ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا جسے شاہِ غصان نے بھیجا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال میان کرتا تھا دیکھ لیجئے جہاں طلب اور تڑک ہوتی ہے نا حق کی وہاں اللہ پہنچانے کے وسیلے اور اسبات کیسے کیسے پیدا کرتا ہے اس کے بعد انسان کی اپنا رویہ کہ اس کو قبول کرے نہ کرے لیکن جہاں طلب اور آرزو ہوتی ہے رب اس بندے کی امید سے بڑھ کے اس کے لئے وسیلے بناتا ہے ہرقل کے دل میں ایک آرزو اور تمنا تھی ایک تجسس تھی حق کو جاننے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جاننے کی جس تو جو تھی خط بھی آ رہے ہیں لوگ بھی آ رہے ہیں کہاں کہاں سے لوگ ان تک پہنچتے چلے جا رہے ہیں ابو سفیان کا لشکر بھی پہنچ گیا حق بھی پہنچ گیا اللہ ہمارین الحق حق ورزق نتباع اللہ ہمارین الباطل باطل ورزق نشت نام اللہ حق کی تڑپ بھی اتا فرما حق شناسی کا شوق بھی اتا فرما اور اللہ جو حق ہم تک پہنچائے تو اللہ اس کے اتباع کی توفیق بھی اتا فرما اللہ اس کے اتباع میں سے قم میں سے کسی کو محروم نہ رکھنا شاہ غسان نے بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا جب ہرکل نے اسے ساری معلومات حاصل کرنی تو کہنے لگا اسے لے جاؤ اور دیکھو اس کا خطنہ ہوا ہے کہ نہیں لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرکل کو بتایا کہ اس کا تو خطنہ ہوا ہے یعنی یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے ہرکل نے اسے دریافت کیا کہ بتا کیا عرب کے لوگ خطنہ کرتے ہیں اس نے کہا کہ ہاں اب یہ لاسٹ ریکنفرمیشن تھی ان کی کتابوں کے اندر یہ علامتیں موجود تھی کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور ان کے پیروکاروں کے وہ خطنہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب سے ہے اب ان کے لوگ بھی پیروکار خطنہ کرتے ہیں کہنے لگا ہاں وہ خطنہ کرتے ہیں تب ہرکل نے کہا یہی شخص پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا زخور ہو چکا ہے دیکھیں آپ کو پتا چل رہے ہیں کہ عیسائیوں کی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں آپ کے پیروکاروں کی علامتیں کس باریکی کے ساتھ دیکھیں اس لیے تو وہ پہچان بھی چکے تھے پھر ہرکل نے اپنے علم میں ایک ہمپلہ دوست کو رومیاں میں خط لکھا یعنی ہرکل کا ایک دوست تھا اور وہ رومیاں میں تھا اس نے اس کو خط لکھا یہ ساری کے ساری انفرمیشن جو اب ہرکل تک تحقیق تصدیق تک پہنچی تھی اس شخص اس قط ابو سفیان کے ذریعے یہ ساری انفرمیشن اپنے دوست کے ساتھ شیئر کی اہلِ علم سے بھی پوچھ رہا ہے ہمز روانہ ہو گیا ابھی ہمز پہنچا ہی نہیں تھا کہ اس کے دوست کا اس کو جواب محصول ہو گیا اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہر کر کے رائے کے موافق تھی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برہا کہیں یعنی دیکھ لیجئے عیسائیوں کے بھی سٹبننس ان کی بھی ڈھیٹ ڈھٹائی ان کی زد ان کی تکبر دیکھ لیجئے کہ ان کے بھی صاحب علم عیسائیوں کے سارے صاحب علم ان کے علماء ان کے پادری سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو پہچان چکے تھے انہوں نے پہچان لیا تھا لیکن اس کے باوجود مان نہیں رہے تھے آسورہ بکرہ میں بھی مہارہ سبب کسی سے ملتا جلتا ہوگا وہ پہچان گئے اب اپنے اپنے ہمپلہ اہل علم عیسائیوں میں سے بھی بات کو ریکنفرم ہو گیا اب تو گویا حق اس کے دیل میں راسخ ہو گیا بیٹھ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبویت کے حق کو یہ مان گیا اب اس نے کیا کیا آخر حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دی الفائز ہے یہاں پہ دسقرہ تن دسقرہ کہتے ہیں کسی ہموار جگہ یا کھلے میدان کو انشاءاللہ کل کے ترجمے میں بھی آئے گا اور یہاں کسی محل کو کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں کسی قلعہ کو اور یا کہتے ہیں اس محل یا اس عمارت کو جہاں پہ ناچ گانا کھیل کود ہو شراب پی جا رہی ہو یا وہ محل وہ عمارت جس کے گھر بہت سی گھر وغیرہ موجود ہو اور لوگ وہاں پہ ڈھیر سے سمجھدار ہوشیار لوگ وہاں پہ جمع ہو بہرحال ہرکل نے نا اب اپنے جو رئیس تھے ان کو وہاں پہ جمع کیا جب وہ آ گئے تو اس نے حکم دیا کہ دروازے کو بند کر دو پھر اب بالا خانے پر اوپر اس کا دربار ہے نا وہاں پہ پہ پہنچ گیا اس کو دیکھا اور کہنے لگا کہ روم کے لوگوں تم اپنی کامیابی بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہی تمہاری حکومت تمہاری اتنی جو عزت اور اتنی فرما روایہ وہ قائم رہ تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو بات سمجھ میں آئی ہرکل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کی نبوت کی حقانیت اور ان کے غلبے کا یقین آ گیا تھا اسی لئے اس نے ان کو کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت قائم رکھو رکھے تو تم اس کی کیا کر لو تم ان کی بیعت کر یہ اعلان سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے گئے یعنی انہوں نے ریاکٹ کیا ہرکل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اپنے دین کو ابائی دین کو چھوڑ کے ایک دوسرے نبی کی پیروکاری اکتیار کر لینا یہ تو یہ کرتا ہی نہیں چاہ رہے تھے دروازوں کی طرف دوڑے دیکھا تو وہ بند تھا اب جب ہرکل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ جب وہ آئے تو کہنے لگا میں نے تو جو ابھی بات تمہیں کہی تھی دیکھا کیسے پانسہ پلٹ گیا پانسہ پلٹ میں نے جو بات تمہیں کہی تھی وہ تو صرف تمہیں ازمانے کیلئے کہی تھی کہ دیکھو کہ تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو اب میں وہ دیکھ چکا ہوں پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا وہ اسے راضی ہو گئے اور سارا حق دیکھنے کے باوجود سارا حق دیکھنے روم رہ گیا انکار حق کی وجہ کیا تھی جی یہاں پر انکار حق کی وجہ دنیا کی محبت تھی زد بھی ہے ڈٹائی بھی ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑی وجہ جس نے ہرکل کی پاؤں کی زنجیر بن گیا تھا گلے کی توق بن گیا تھا ایمان لانے میں رکاوٹ اب بن گیا تھا کونسی چیز میں نے اگر مان لیا اور میں نے اقرار کر لیا تو مجھ سے میری حکومت میرا عوضہ میری سرداری چھن جائے گی محبتوں کا پیمانہ رکاوٹ بن گیا تھا خوف کا پیمانہ رکاوٹ بن گیا تھا یاد رکھئے گا دھوہرہ لیجئے جس کے دل میں حق کی تڑپ ہوتی ہے حق کی تلاش ہوتی ہے اللہ اس تک حق پہنچاتا ضرور ہے لیکن حق کے پہنچنے کے بعد جو زد سے ڈھٹائی سے تکبر سے انانیہ سے اور دنیاوی محبتوں سے بلند ہو کے ایمان قبول کرتا ہے کامیاب وحیخ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری سی دعا سکھائی ہے ہم حق کے متلاشی ہیں سرات مستقیم کے مسافر ہیں اللہ ہمارے گمان سے بڑھ کر ہم تک قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا حق تو پہنچائے گا ایک تو یاد کر لیجئے اللہ ہمارن الحق حق ورزق نتباع اللہ ہمارن اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور پھر جو حق نظر آئے اس کے اتباع کی توفیق اتباع فرما اور اللہ باطل باطل بنا کے دکھا دے اور باطل سے پر اشتناب کی توفیق اتباع فرما ایسا نہ ہو کہ حق کو دیکھنے اور باطل کو پہچاننے کے بعد اسی کے اتباع پر لگے رہے اپنی دنیاوی اگراز و مقاصد کے لیے اپنی دنیاوی ناموری کے لیے دنیا کے فائدوں کے لیے زد اور نیت میں آکے اس کے پیچھے لگے رہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی پیاری دعا سکھائی اللہ ساری دنیا کی چیزوں میں سے اللہ اپنی محبت کو تمام دنیا کی چیزوں پر میرے دل میں زیادہ کر دے اللہ میری طرف ساری دنیا کی چیزوں سے اللہ اپنی محبت کو غالب کر پھر اللہ نے رسول صلی اللہ سلام اس کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اللہ دنیا کی تمام چیزوں کا خوف تیرا خوف ان تمام دنیا کی چیزوں کے خوف سے میرے دل میں زیادہ ہو جائے وقت عنی حاجات دنیا بشو کی اور اللہ یہ دنیا کی چیزوں کی حاجت ہیں وہ تیری ملاقات کا شوق ان دنیا کی حاجت پر غالب آجائے وَإِذَا اَقْرَرْتَ اَحْلَ دُنْيَا مِن دُنْيَا فَأَقْرَرْ اَيْنِ مِن عِبَادَتَكَ کہ اللہ جب دنیا کے لوگوں کو دنیا کی حاجتوں میں قرار اور سکون دے اللہ مجھے میری مجھے میری آنکھوں کا سرور اور قرار جو ہے وہ اپنی عبادت میں عطا فرما دے اللہ سے اللہ کی محبت اللہ کی خشیت فکر آخرت حب دنیا سے نجات کی دعائیں قسرت سے مانگا کریں اللہ آتی نفس تقویہ کی دعائیں قسرت سے مانگا کریں اللہ آتی نفس تقویہ اللہ آل حمد رشد معائز من شرور انفس اللہ رن حق حق ورزق نتبا اللہ رن الباطل باطل ورزق نشت ناب حرقل تک سب کچھ پہنچا لیکن ایمان سے محروم رہا ایمان کا تعلق عمل کے ساتھ اللہ ہمیں عمل اور ایمان دونوں کی توفیق قطع فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسحہ دیتنا وحب لنا ملت ان کا رحمہ ان وحام آمین سم آمین